مجھے اس موڈیول میں آپ سے پری سکول پریگمیٹک ڈیویلمنٹ پر ڈیٹیل سے بات کرنی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ پریگمیٹک ڈیویلمنٹ سے مراد The study of language in use It relates the language with the context یہ language اور language user کے context کی بات کرتے ہیں اور اس میں جو meanings ہوتے ہیں وہ contextual ہوتے ہیں جو الفاظ جو words کے meanings ہوتے ہیں ان کا تعلق context سے ہوتا ہے اور جو بچے language بولتے ہیں وہ ان کے styles ڈیفرنٹ اوقات میں ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ مخلف ہوتے ہیں چونکہ language conversation سے ہی بچے سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے باتچیت سے ہی سیکھتے ہیں اور اس کے جو قریبی جو مطلب اس کے اردگیت جو ہوتے ہیں وہ parents ہوتے ہیں یا اس کے دوسرے siblings ہوتے ہیں وہ ان سے باتچیت کرتے ہیں اور جو for example وہ parents سے اگر بچہ بات کرے گا تو اس کا style جو ہے ڈیفرنٹ ہوگا اور اگر بچہ اپنے siblings سے بات کرے گا تو اس کا style ڈیفرنٹ ہوگا اور جو دوسرا جو کسی اور سے بات کرے گا کسی اجنبی شخص سے کوئی طرف دیکھے گا تو اس کا style یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ شخص اس سے بات کرے گا تو اس سے وہ اس کا style ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ conversation میں بھی بچے جو ہیں وہ turn لے کر سیکھتے ہیں one by one وہ بات کرتے ہیں اور at a time ایک آدمی بات کرتا ہے اور لیکن آغاز میں یہ ہوتا ہے کہ number of terms limited ہوتی ہے یعنی جو اس کا period جو language development کا ہے وہ ابتدا میں ان turns کی تعداد کم ہوتی ہے اور لیکن یہ ہے کہ جو ہی زرہ ان کی age بڑھتی ہے تو pre-school age میں ہی ان کی 20-30% وہ language وہ سیکھ جاتے ہیں اپنی language acquire کر لیتے ہیں پھر اس level پہ بچوں کا ایک یہ بھی characteristics ہے کہ وہ monologues use کرتے ہیں یعنی خود کلامی کرتے ہیں جو وہ words انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اور ان کو مطلب ہے اور four years کی age تک جاتے جاتے وہ کچھ بچے songs یا اس طرح کی یا کچھ nonsense جملے words بھی وہ بول کے اس طرح خود کلامی کرتے ہیں لیکن gradually وہ جو ہے ان کا وہ dialogue بڑھتا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو ان کی language development ہے اس کا تعلق context سے ہے وہ different وقت میں different occasions پر different evens پر different style سے بات کرتے ہیں اور جو لازمی طور پر پہلے style سے different ہوتا ہے تو یہی چونکہ pragmatics کا ایک بہت بڑا characteristics ہے کہ یہ study of language in context ہے اور language in use ہے تو جو ہی یہ اپنے relatives سے engage ہوتے ہیں تو وہ social بھی ہو جاتے ہیں dialogue بھی بولتے ہیں اور پھر اس level پہ وہ ان کے جو registers ہوتے ہیں register کیا ہے it's a different style of speaking اور وہ different مطلب انداز سے بات کرتے ہیں اور ان کے پھر چار سال کی age میں بچے motherese language use کرتے ہیں motherese language سے مراد وہ language جو ماں بولتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اسے mama language بھی کہتے ہیں جیسے بچے سے کہتے ہیں mom لینا تو وہ جو بڑا بچہ ہے وہ اپنے چھوٹے کسی بہن بھائی سے یا چھوٹے بچے سے تو اسی انداز سے وہ بات کرے گا اپنی والدہ کی نکل کرے گا تو mom لینا وہ اس طرح کی بات کرے گا یا کچھ اور اس طرح کے words بڑھے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ ان کی pitch اور loudness وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی اور ان کی جو development پھر variation جو ہوتی ہے variation کیا ہے boys and girls میں variation ہے boys کی بجائے کی نسبت girls کے جو language کے registers ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اور girls جو ہیں ان registers کے مطابق یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو roles ہیں ان کو اپنانے کے لیے girls اپنے registers کو improve کرتی رہتی ہیں اور وہ بہتر انداز سے وہ use کرتی ہیں اور girls جو ہیں وہ یعنی یہ کہ اس age میں بچے جو ہیں 3 years کی age میں وہ اپنے ساتھیوں کو command کرتے ہیں لیکن 4 years کی age میں وہ ہے کیا ہوتے ہیں ان کی command میں جو ہے وہ command نہیں رہتی وہ civilization آ جاتی ہے اور وہ direct انداز میں بات کرتے ہیں جیسے can I get the phone یا جس طرح کر کے پھر politeness بھی ان میں آتی جاتی ہے with the passage of time اور وہ اس level پہ جا کے بچوں کا جو style ہے وہ تھوڑا سا request والا ہو جاتا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کی training کا بہت گہرا رول ہے اور جو even یہ ہے کہ بچے کوئی چیز استعمال کرنے سے پہلے اجازت لیں گے اور بات کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو نان کنونشنل style جو ہے ان کا تین سال کی age تک سے بدل کے پھر آگے 4 year کی age میں وہ socialization اور civilized role ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے ان کا جو style ہے وہ بہتر انداز میں بات کرنے کا اور request ویلا style ہوتا ہے order کی بجائے اور وہ کوئی چیز بھی اگر لیتے ہیں یا کسی سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ اچھے مینر سے بات کرتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو pragmatics ہے یہ language in use ہے اور یہ contextual meanings ہوتے ہیں اور context کے لحاظ سے بچے بولتے ہیں تو یہ pre-school pragmatic development among children